بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج میں بریڈ کے گلاب زامن بناوں گی بہت مزے کے بنتے ہیں اور بہت جلدی بن جاتے ہیں بہت ایزی ریسیپی ہے اس کے لیے یہ چھے بریڈ کے سلائس لگے ہیں اس کے کنارے الگ کرتے ہیں کہ ہم یہ سلائس کناروں سے کٹ کے الہدہ کر لیا ہے اب بھی ان کو چورا کر لیں گے چھوٹے پیس کر لیں گے بلکل چورا کرنا ہے ان کا آپ ان کو چوپر میں ڈال کے بھی ان کا چورا کر سکتے ہیں بلکل باریک باریک اب یہ دودھ لیا ہے ہاں تقریباً دودھ ہے ان کو بلکل باریک باریک چھوٹے چھوٹے پیس کر کے آپ نے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ڈالنا ہے اس میں اور دو بنانی ہے اس کی بلکل تھوڑا کر کے دودھ ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا ایک دم سے دودھ نہیں ڈالنا ہے ان کو مسل مسل کے بلکل باریک دو کی شکل میں ان کو لے کے آنا ہے یہ دو تیار ہو گئی ہے ہماری اس کے اندر بلکل بھی کوئی گھٹھلی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے دو کو نہ زیادہ نرم رکھنا ہے آپ نے نہ ہی زیادہ سخت رکھنا ہے دو تیار کر کے لکھ لیا اب ہم شیرہ تیار کریں گے یہ ایک کپ چینی لی ہے ایک کپ چینی ہو اگر تو آپ نے اس کا ڈیڑھ گھنا پانی ڈالنا ہے یعنی کہ ایک کپ چینی ہے تو یہ ڈیڑھ کپ پانی ڈال دیں اور اس کا شیرہ تیار کر لیا اب ہم یہ تھوڑا سا گریس کریں گے اور یہ اس کے چھوٹے چھوٹے سے گولیاں منا رہیں گے چھوٹی بنانی ہے کیونکہ یہ پھر پھول جاتی ہے تو سائز میں تھوڑی بڑی بھی ہو جاتی ہے یہ دیکھ لیں کہ اس میں کوئی کریک نہیں ہونا چاہیے اگر کریک ہوگا کوئی تو ہوئی میں فرائی ہوتے وقت پھڑ جائے گی کوئی کریک نہیں ہونا چاہیے یہ بغیر سٹفنگ کے بنائی ہے اور یہ ایک آپ اگر اندر اس کے کوئی چیز ڈالنا چاہیں یہ بادام ہے تھوڑے سے بادام اس میں ڈالیں اس کو ایسے بند کریں اور اس کو گول بنا لیں ایسے بھی بنا سکتے ہیں کچھ اندر ڈالنا چاہیں تو تب بھی بنا سکتے ہیں یہ بنا لیا ہے گلاب جامن میں نے سارے کوئی لیا ہے گرم کیا ہے اس کو اس میں گلاب جامن فرائی کرلیں گے ایک ایک ڈال کے آنچ آپ نے سلو رکھنی ہے کیونکہ اگر تیز ہوگی تو وہ اپر سے جل جائیں گے اندر سے پھر پکیں گے نہیں اچھی طرح سلو آنچ پہ ان کو فرائی کر بہتے ہیں اس کے لیے سلو آنچ پہ ان کو فرائی کر دیں یہ گلاب جامن فرائی ہو گئے ہیں سارے ان کو نکال لیتے ہیں اور اگر آپ لوگوں کو زیادہ ڈار کلر پسند ہو تو آپ زیادہ ڈارک بھی کر سکتے ہیں لیکن میں ایسے ہی نکال رہی ہوں یہ شیرہ بھی ہمارا بن گیا ہے اس کو ایک تار کا یا دو تار کا شیرہ نہیں بنانا ہم نے پتلا ہی رکھنا ہے اور اب یہ گلاہ جامن اس میں ڈال دیں گے سارے اور دو منٹ کے لیے ان کو پکا لیں گے شیرے کے اندر گلاب جامن بن کے تیار ہو گئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ